آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بیسیکلی ایک ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے ابھی تک دیش بر میں گودی میڈیا کے دوارہ ایک کیمپین چلایا گیا اس کیمپین کا ٹارگیٹ تھا مسلم سماج مسلم سماج کو پورے دیش بر میں اس طرح سے پرستت کیا گیا جیسے کہ کورونا صرف اور صرف مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور کورونا جیسے بیماری جو ہے مذہب دیکھ کر کے مسلمانوں کو لگ رہی ہے ان مسلمانوں سے دیش کے ہندووں کو لگ سکتی ہے اس لئے مسلمانوں سے ستر کر رہے اس طرح کا ایک کیمپین گودی میڈیا نے پچھلے کچھ دنوں میں چلایا خاص طور سے مرکز کو لے کر کے چلایا لیکن ایسے میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں مسلم مہیلائیں ابایا پہن کر کے رمضان کے مہینے میں سینٹائزیشن کا کام کرتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں پورے محلے میں اپنے پیٹ پر ایک ٹینک چھوٹا ٹینک جو ہوتا ہے سینٹائزنگ پانی کا لے کر کے وہ باقاعدہ اپنے پیٹ پر لے کر کے گھوم رہی ہیں اور محلے محلوں میں جا کر کے سینٹائزیشن کا کام کر رہی ہیں یہ مہیلائیں ریزیڈینٹ ویل فیرز ایسوسییشن فیڈریشن آف ڈیلی کی کارے کرتا ہے اور یہ باقاعدہ رمضان کے مہینے کا یہ ویڈیو ہے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ محلائیں اور خاص طور سے مسلم سماج کی محلائیں کس طرح سے دیش کے لیے کام کر رہی ہیں کس طرح سے کورونا سے جنگ لڑنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں آئی ڈیو فیڈریشن آف ڈیلی کی یہ جاواز مہینائیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خود اپنے آپ اچھا جائر کری کہ جب ہمارے بھائی ہمارے گھروں سے سینٹائز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اس چیز میں پیچھے رہے ہیں اور انہوں نے خود یہ بیڑا اٹھایا ہے اب کہ یہ جو بیماری چل رہی ہے اس سے ہمیں لڑنا ہے اور جیتنا ہے تو اب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جہاں دلی سرکار کی گاڑیاں گھروں میں نہیں جا پا رہی ہیں پتلی گلیوں میں نہیں جا پا رہی ہیں وہاں یہ مہینائے خود گھروں سے بہاں نکل کر کے سینٹائز کر رہی ہیں اپنے آس پاس کے علاقوں کو گلی محلوں کو یہاں تک کی دو دراج بھی جہاں بھی یہ دو تین گلیاں روچ کی کر رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان مہینائوں کو سلام ہے ان کے حوصلے کو ان کے ججبے کو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں مہلائیں ابایا پہنے ہوئے ہیں اسکاف لگائے ہوئے ہیں اور پیٹ پر پانی کا ٹینک لٹکا کر کے سینٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے حمد کو داد دیتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں گودی میڈیا سے کہ خدا کے واسطے دو چار خبر ایسی بھی چلا دیا کرو جس سے کہ مسلم سمودائے کی بھی تھوڑی سی پوزیٹیو ایمیج دیش کے ہندو بھائی بہنوں تک پہنچ سکے اور تھوڑی سی نفرتیں کم ہو سکے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹرا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکلیا